بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوسر رہوست نمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈوکٹر نمان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں تیسرا ونڈا فارمولہ ہے بکروں کو موٹا کرنے کے لئے میرے خیال سے جس بھائی نے پوچھا تھا تین دفعہ اس نے پوچھا تھا اور تین دفعہ میں نے الگ الگ جو ہیں وہ فارمولے بتاتی ہیں یہ آج تیسرا ہے تو آج کی ماری جو ویڈیو وہ تیسرے فارمولے پر ہے جانوروں کو جلد از جلد موٹا کرنے کے لئے تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری پیشلی جو دو ویڈیوز ہیں ان کو نہیں دیکھا تو یار تھوڑا سا جا کے دیکھ لیں بڑی فائدے کی ویڈیوز ہیں آپ کو جو ایزی لگے وہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں انشاءاللہ فائدہ آپ کو ٹھیک ٹھاک ملے گا تو چلتے ہیں بغیر وقت ضائع کی یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں نہ کیا سکار دیو پھر اور ساتھ میں بڑے گھنٹی کے نشان کو ضرورت با دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو یا کوئی اپ ڈیٹ جو ہے اب آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے آئیے دوستو بغیر وقت ضائع کی چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو لکھ لو یار کبھی پانسل پھاڑو خال بنولا دو شریہ پانچ کلو گرام یعنی کہ اڑھائی کلو رائس پولش ادھا کلو یعنی کہ پانچ سو گرام گندم کا چوکر جو ہے وہ پانچ کلو گرام جو ہمارا شیرہ ہے شیرہ یہ کمطلق پچھلی ویڈیو میں میں ذکر کر چکا ہوں آپ کو وہ دیکھنی چاہیے شیرہ آٹھ کلو گرام اس میں میں ایکسپلین نہیں کروں گا اس کو اور ساتھ میں بریق توڑی توڑی کی بھی قسمیں ہوتی ہیں آپ نے بریق توڑی لینی ہے چھے کلو گرام اس کے ساتھ سفید نمک آپ نے لے لینا ہے تقریباً ایک پاؤ لے لینا ہے اور منرل مکسٹر ایک پاؤ ڈائی کیلشم فاسفیٹ جو ہے وہ بھی ایک پاؤ لے لینا ہے اور ساتھ میں آپ نے دو کلو گرام کالے چنے لے لینا ہے ان کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا سب سے لاشٹ میں آپ نے مطلب سب سے نیچے توڑی اور باقی کیوں جیسے آپ چاہے کر سکتے ہیں جو دلانے والی چیزیں وہ دلالیں بریق پسوالیں گرینڈ کروالیں ڈال کے سب سے اوپر جو ہے آپ نے ڈالنا ہے شیرہ اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے آپ نے اس کو کسی جگہ پر پریزرب کر لینا ہے مطلب سنبھال کر رکھ لینا ہے محفوظ کر کے دیکھ لینا ہے اور جانور کو استعمال کروالیں ڈلی بیسز پر آپ جانور کو میکسیمم پانچ سو گرام استعمال کروا سکتے ہیں پانچ سو گرام سے زیادہ نہیں اور یہ وہی خوراک بنتی ہے یعنی کہ یہ ون پرسنٹ کے حساب سے کیونکہ جانور جو ہے ہمارا بکرا ہے اس کا وزن میکسیمم جو ہے وہ ہو جاتا ہے پچاس کلو گرام اس سے زیادہ جلدی نہیں جاتا ٹائم لگتا ہے جب پچاس کلو گرام سے بھائی آپ کو ہو جائے گا تو تب آپ پانچ سو گرام سے بڑھا دیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں تو جب تک آپ کا جانور کا وزن پچاس کلو گرام تک ہے تب تک آپ میکسیمم جانور کو پانچ سو گرام استعمال کروا سکتے ہیں تو دوستو یہ اتنی کسی ویڈیو تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا چاہے ویڈیو جیسے ہی لگی ہو تو اپنا یاد رکھیں گر والوں کو خیار رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ